آسٹریلین کرکیٹر فلیپ ہیوز کی موت باؤنس لگنے سے ہوئی تھی پر کیا آپ زانتے ہیں جس پیچ پر یہ حادثہ ہوا تھا وہ دنیا کا سب سے خطرناک پیچ والا کرکیٹ گراؤنڈ ہے تو آج بات کریں گے ایسے ہی پانچ کرکیٹ گراؤنڈ کی زن میں گیند بازو کے تو مجھے ہی مجھے ہیں لیکن بیٹس مین کو نانی یاد آجاتی اور ہاں ویڈیو کو اسکیپ کتائی نہ کریں تو نمبر ایک پہ سیڈنی کرکیٹ اسٹیڈیم اسی گراؤنڈ کی پیچ پر آسٹریلیا کے مہان بلے باز فلیپ ہیوز کی موت سیدھے سر میں باؤنس بول لگنے سے ہوئی تھی یہ ون اوپ دا باؤنس پیچ والا کرکیٹ اسٹیڈیم ہے جہاں بول اپنے آپ انگل ڈیسائیڈ کرتی ہے نمبر دو پہ پرت آسٹریلیا کا ایک اور خطرناک اسٹیڈیم جہاں شروعاتی دور میں ویرات کولی جیسے لازوہ پلیئر کو بھی ڈک کا زامنا کرنا پڑا تھا یہ پیچ کافی تیج اور باؤنسی ہے نمبر تری جہاں ہنٹس برگ اسٹیڈیم ساؤت اپریقہ کا پہلا اور دنیا کا تیسرا سب سے خطرناک پیچ والا گراؤنڈ جہاں کی پیچ کافی سوینگی اور سمجھ سے باہر والی ہے نمبر چیار پہ لورز کرکیٹ گراؤنڈ انگلینڈ کا یہ گراؤنڈ سب سے پرانا کرکیٹ گراؤنڈ میں سے ایک مانا جاتا اس کی پیچ بھی میچ کے شروعاتی دور میں گیند کو تیجی اور سوینگ پروائیڈ کرواتی ہے نمبر پانچ پہ بیسن ریجر ہوئے نیوزلینڈ کے اس گراؤنڈ کی پیچ دنیا کے سب سے پیچو سے الگ تھلگ مانی زادی ہے کیونکہ یہ پیچ ویدر کے اکورڈنگ کروٹ بدل دے یعنی بلہ باز کے سیٹ ہونے سے پہلا ہی خود کا مجاج بدل لے